شنکر جاکسان المکیش جی کے اس گانے کو نیاب گانے کو جب راز کپور نے فوڑ کہہ کر کے اپنے اوپر پکچرائز کرنے سے ہی منع کر دیا تھا یہ گانا راز کپور صاحب پر پکچرائز ہونا تھا مگر کچھ ایسا ہوا راز کپور صاحب نے گیت کو فوڑ کہہ دیا اور یہ پھر گانا ایسے آرٹس پر پکچرائز ہوا جس کی امید ہی نہیں تھی کونسا گانا تھا کیوں راز کپور صاحب نے اس گانے کو فوڑ کہا کیوں اپنے آپ پر یہ گانا فلمہ نے نہیں دیا آج اس پر بات کریں گے گیت کے بارے میں بتاؤں گا دوستو چینل پر لیتے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بل آئیکن بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ نوٹیفکشن سب تک پہنستی رہیں نمسکار مہمہ شکولی بولیوڈ سنگیت کے سفر سے دوستو شنکر جائے کسن اور مکیج جی نے ایک سے ایک گانے راج کپور صاحب کے لیے دیئے سالوں تک راج کپور صاحب کے لیے کام کیا شنکر جائے کسن نے بھی اور مکیج جی نے بھی یہی لوگ تھے شنکر جائے کسن مکیج جی حسرت جائے پوری شیلندر صاحب راج کپور صاحب کو ان پر بڑا وشواستہ فیت تھا مگر پھر بھی کچھ ایسا ہو گیا ایک بار کہ راج کپور نے انہی کے بنائے گیت کو فوہن کیا دیا تھا اب یہ ہوا کیسے دراصل دوستو قصہ شروع ہوتا ہے راج کپور صاحب اور نرگیز جی کے رشتے کو لے کر کے راج کپور صاحب نرگیز جی لگاتار ہٹ فلمیں دیتے آئے تھے آر کے بینر کے تلے مگر ہوا کیا جب نرگیز جی کا بریک اپ ہو گیا راج کپور صاحب سے کسی بات کو لے کر کے نرگیز جی کو کچھ باتیں اچھی نہیں لگی تھی راج کپور صاحب کی ان کو لگنے لگاتا راج کپور صاحب ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہے تو اس لئے نرگیز جی نے رازکپور صاحب سے دوریاں بنانی شروع کر دی تھی یہی وہ دور تھا دوستو نرگیز جی ایک فلم پر کام کر رہی تھی فلم کا نام تھا مدر انڈیا مدر انڈیا کا وہ آگ والا حادثہ سبھی کو پتا ہے اسی فلم میں سنیلدہ صاحب بھی کام کر رہے تھے تو مدر انڈیا میں سنیلدہ صاحب نے اس آگ والے حادثے سے نرگیز جی کو بچایا تھا اور نرگیز جی سنیلدہ صاحب سے اتنا پرباوی تھی تھی کہ ان سے شادی کر لی تھی تو قصہ اسی کے بعد سے شروع ہوتا ہے رازکپور صاحب کو یہ بات بہت بری لگی تھی کہ نرگیز جی نے بریک اپ تو کیا ہی ہے اور سنیلدہ صاحب سے شادی بھی کر لی مگر بریک اپ کے بعد بھی رازکپور صاحب نرگیز جی سے بہت پیار کیا کرتے تھے یہ بات کسی سے چھپی نہیں رہی اور ان کا سمان بھی کیا کرتے تھے جو اس گیز سے پتا چلتا ہے کہ کتنا سمان وہ کیا کرتے تھے نائنٹین فپٹی نائن کی ایک بات ہے ایک فلم آئی تھی رازکپور صاحب کی میں نشے میں ہوں جب میں نشے میں ہوں کے گیتوں پر کام ہو رہا تھا یہی وہ دور تھا کہ نرگیز جی سنیلدہ صاحب سے شادی کر چکی تھی میں نشے میں ہوں کے نو گیت تھے اس میں سے ایک گیت بڑا خاص گیت تھا جو رازکپور صاحب پر پکچرائز ہونا تھا اس کو لکھاتا حسرت جیپوری صاحب نے شنکر جیپوری صاحب میجک ڈائریکٹر اور مکیش جی نے اس کو گایا گانا جب ریکارڈ ہو گیا اس گانے کے بول کچھ ایسے تھے کسی نرگیزی نظر کو دل دیں گے ہم بڑے خوبصورت اس کے بول لکھے تھے حسرت جیپوری صاحب نے نرگیز ایک فول کا نام ہے جب رازکپور صاحب نے اس گیت کو سنا تو رازکپور صاحب کو بڑا عجیب لگا انہوں نے کہا نہیں یہ گانا مجھ پر پکچرائز مت کرو اس میں نرگیز شبد آتا ہے سب نے سمجھا ہے اس میں پرابلم کیا ہے تو رازکپور صاحب نے کہا پرابلم تو ہے یہ اس میں نرگیز شبد آرہا ہے کیسے وہ اپنے اوپر اس کو پکچرائز ہونے دیں گے تو سب نے سمجھا ہے نرگیز شبد آرہا ہے تو کونسی بری بات ہے نرگیز کا مطلب وہ کوئی ہے جو آپ سمجھ رہے ہو نرگیز کا مطلب پھول ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے آپ کا انٹینشن تو ایسا ہائی نہیں کہ نرگیزی کو آپ ہٹ کر رہے ہو مطلب فول سے ہے گیت سے ہے یہ ایک نارمل سا گیت ہے اس سے کیا نرگیزی کا ہو جائے گا اسے کونسی بات بگڑ جائے گی تو رازکپور صاحب نے کہا نہیں نہیں اس گیت کو اپنے اوپر وہ پکچرائز نہیں ہونے دیں گے کیونکہ اگر وہ اس گیت کو اپنے اوپر پکچرائز کرتے ہیں بھلائی آپ کی منشاہ یعنی شنکر جیکسن حسرت جیپوری مکیج جی کوئی غلط نہیں ہے آپ نے یہ گی گیت بنا دیا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے نرگیز نارمل سا شبد ہے مگر رازکپور صاحب نے کہا اگر وہ اس شبد کے ساتھ اپنے اوپر اس گانے کو فلمائیں گے تو یہ فہڑتا ہوگی نرگیزی کے لیے ان کو یعنی رازکپور صاحب کو کسی بھی صورت میں اچھا نہیں لگے گا کہ اس گیت کو سن کر کے نرگیزی ہٹ ہو اور خودی رازکپور صاحب نے بھی کہا ان کی آتما گھوائی نہیں دی رہی ہے کہ ایسے شبد کو لے کر کے وہ کسی گانے کا فلمانکن اپنے اوپر کریں اس کے پروڈیسر نے بھی بہت سمجھایا رازکپور صاحب کو اس گیت میں ایسا کچھ نہیں ہے محض یہ گیت ہے اس میں کوئی ہمارا غلط ارادہ نہیں ہے نرگیزی کو ٹھیس پچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنے اوپر اس کو پکچرائز ہونے دیں مگر رازکپور اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئے رازکپور صاحب نے اس گانے کو پوری طریقے سے اپنے اوپر فلمانے سے انکار کر دیا تھا صرف اور صرف نرگیز شبد اس گانے کے اندر آتا تھا بعد میں یہ گانا اس وقت کے مشہور کومیڈین ماروتی راو پر پکچرائز کرنا پڑا جس گیت کو رازکپور صاحب پر پکچرائز کرنا تھا تو اتنا سمان دیا کرتے تھے رازکپور صاحب نرگیزی کو اور اس گیت کو اپنے اوپر پکچرائز نہ کرنے دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی رازکپور صاحب نرگیزی کا سمان کیا کرتے تھے تو دوستو ایسے بھی نہ آپ قصے میں ایسے قصے میں آپ کے لئے لے کر کے آتا رہوں گا محسکولی کو دیجئے گا اجازت گوڈ بائی گوڈ لک سندگوڈ بائی گوڈ لک